موسیقی تو اتنے زیادہ ہیں کہ آپ لاکھوں روپے سال کی دوئییں بھی کھائیں ٹھیک ہے ہزاروں روپے کی دوئییں کھائیں آپ کو اتنے فائدے نہیں مل سکتے جتنے فائدے اس سے ملیں گے یہ ہے جی زیتون کے تیل ناف میں لگانا زیتون کا تیل ناف میں لگانے کے فوائد ویورز ویورز بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کو جسم میں خوشکی ہے نیند کی کمی ہے اور عورتیں کہتی ہیں کہ بال گرتے ہیں چہرے کی رنگت پیلی ہے خونٹ پھٹتے ہیں ایڑیاں پھٹتی ہیں پنڈلیوں میں درد ہے ان سب کا جو علاج ہے وہ یہ زیتون کا تیل جو ہے روزانہ جب بھی آپ نہائیں نہانے کے بعد جو ہے تھوڑا سا تیل انگلی کے اوپر لگا کے ناف کے اندر اچھی طرح پہنچائیں بڑی انگلی کے ساتھ یا چھوٹی انگلی کے ساتھ یہ بھرکے انگلی ناف کے اندر تک لگائیں اچھی طرح اس کو لگائیں تاکہ اندر جذب ہو جائے جذب سے مطلب ہے کہ بالکل اندر تک اس کو پہنچائیں اوپر اوپر ناف کے لگائیں گے اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اچھا اس کے فائدے اتنی ہیں کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے تو ویورز اس میں یہ ہے کہ تین ہفتوں کے بعد یعنی پندرہ سے بیس دن کے بعد آنا شروع ہوتا ہے اس کا جو فائدہ ہے نا فائدہ جو نظر آنے شروع ہوتے ہیں وہ تقریبے پندرہ بیس دن بعد آپ اس کو اگر آپ روزانہ نہ ہاتے ہیں ٹھیک ہے ہر بندہ نہ ہاتے ہیں تقریبا تو آپ اس کو روٹین میں رکھیں اپنا جو واش روم ہے بات فون ہے وہاں پہ یہ رکھ لیں آپ کسی بوتل میں ڈالے جیسے میں نے اس میں سے نکال گا اس میں رکھ لیا ہے تو میرا مقصر یہ اس برینڈ کی مشہوری کرنا نہیں ہے یہ جو جس کمپنی کا تیل ہے ٹھیک ہے آپ کوئی بھی زتون کا خالص تیل لے لیں جس کے اوپر آپ کو اعتماد آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ مردوں کے لیے خاص کر مردوں کے لیے خاص کر جو کہتے ہیں کہ رغبت نہیں ہے نفس میں سکڑاؤ ہیں اور خواہش ختم ہو گئی ہے ڈیلا پن ہے سکتی میں مسئلہ ہے اس کے لیے بھی بہترین ہے ٹھیک ہے چائے اور سگرٹ پینے والے اکثر لوگوں کو اس طرح کی شکایت ہیں جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں مردوں والی اور خواتین کو جو ہے نا ہونٹ کے پھٹنے کی یا جو ہے بال گرنے کی ان سب کے لیے بہترین ہے ٹھیک ہے اور جن کو نید کام آتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں نید کام آتی ہے ان کے لیے بھی بہترین ہے یہ وہ لگانا شروع کریں انشاءاللہ وہ دعائیں ہی دیں گے اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نید جو ہے آتی ہے لیکن رات کو بار بار آنکھ کھلتی ہے نید جو ہے وہ پرسکون نہیں ہے جسم کو سکون نہیں ہے وہ یہ فائدہ وہ جو ہے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ٹھیک ہے اور جن لوگوں کو مردوں کو جن کی شادی نہیں نہیں ہوئی ہے یا بڑھاپا یا عمر کی زیادتی کی وجہ سے جن کو یا قصرت جمع کی وجہ سے مشتدنی کی وجہ سے اندرونی طور پر کمزوری ہو گئی ہے ان کے لیے یہ بہترین ہے ٹھیک ہے بیورز آپ جانتے ہوں گے جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ اس بچے کی ناف اور جو اس کی والدہ کی ناف ہے اس کے ساتھ وہ ٹھائچ ہوتی اس کو وہاں سے خوراک دی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے جسم کا جو سینٹر ہے مرکز ہے وہ یہ ناف والی جگہ ہے ٹھیک ہے بچے کا جو ناف ہے اس میں سے اس بچے کو خوراک دی جاری ہوتی ماں کے پیٹ کے اندر تو اس کے علاوہ سگرٹ اور چاہ پینے والے لوگ جو شکایت کرتے ہیں کہ جسم کے اندر بہت خوش کی ہے جسم کے اوپر سفیدی نظر آتی ہے بالوں کے اندر خوش کی ہے ان سب کے لیے بہترین ہے مجھو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئیے ہوگی آپ اس کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں آپ یہ صدقہ جاری ہے سمجھ کر ویڈیو کو شیئر کریں کہ کوئی دیکھے گا اس کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ جزاکم اللہ السلام علیکم